دوستو اگر آپ بھی اپنے چینل کو ایک برینڈ اور اپنے چینل کی پہچان بنانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے اسلامی فرینڈز ویلکم ٹو بے چینل ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے چینل کا لوگو جی ہاں دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں کہ چینل کا جو لوگو ہے وہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ایک یوٹیوب چینل ہے اور آپ نیو چینل آپ نے بنایا ہے یوٹیوب پہ تو اس میں سب سے جو امپورٹڈ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے چینل کا نیم اور دوسرا جو بہت ہی زیادہ امپورٹڈ اور بہت زیادہ اہمیات رکھتا ہے وہ ہوتا ہے چینل لوگو تو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور یہ سارا کچھ میں آپ کو پریٹیکل کر کے دکھاؤں گا کہ آپ موبائل فون پر کس سرہ آپ نے چینل کا لوگو بنائیں گے اور ساری ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ملے گی اگر آپ ارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کا ایک اندبہ کرال نوٹیفکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ کوئی بھی مزید اس طرح کی نیکس ویڈیو آتی ہے تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے جی ہیں دوستو میں آپ کو بتا دوں ایک چیز میں آپ کی کلیئر کر دوں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چینل لوگو اتنا ضروری کیوں ہے چینل سارچ پہ ہے اور لوگ اس کو دیکھیں اسی طرح یوٹیوب کا اگر آپ کا لوگو اچھا ہے اور آپ کی ویڈیو اگر کوئی ایک نیو ویورز ایک دفعہ دیکھتا ہے اور پھر وہ کچھ عرصہ بعد آپ کی ویڈیو نہیں دیکھتا اور آپ کا نوٹیفکیشن اس کو دوبارہ جاتا ہے تو وہ اگر آپ یوٹیوب پہ ہے اور آپ کا لوگو اس کے سامنے ہے اور ذہن میں ہے کہ ہاں یار اس کا جو لوگو ہے یہ جانا بچانا ہے اور اس کی ویڈیو میں آلڈی دیکھ چکا ہوں لوگوں کے ذہن میں وہ چینل کا نیم یاد نہیں رہتا لیکن اگر لوگو آپ کا اچھا ہے اٹرکٹیف ہے تو وہ انسان جو ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کے ذہن میں ایک دفعہ فیڈ ہو جائے تو وہ جب بھی دوبارہ آپ کی ویڈیو یوٹیوب پہ آئے گی اور وہ نیو یوزر جو ہے وہ دیکھ رہا ہوگا تو وہ فوراں ہی بہچان جائے گا کہ یہ وہی ویڈیو ہے جس کی میں نے پہلے ویڈیو دیکھی ہے تو وہ آپ کے ویڈیو دوبارہ ضرور دیکھے گا تو اسی چیز کو مندر نظر رکھتے ہوئے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ پریٹیکل کر کے دکھائیں گے کہ آپ کس طرح کس طریقے سے آسانی کے ساتھ پانچ منٹ میں ایک پروفیشنل یوٹیوب لوگو بنا سکتے ہیں جی تو دوستو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے ہم موبائل کے سکرین کے اوپر آ چکے ہیں اور آپ نے اپنے موبائل پہ ایک اپلیکیشن ڈونلوڈ کرنی ہے جس کا نام ہے پکسل لیب یہ بہت اچھی اپلیکیشن ہے اس کے اوپر آپ اپنے موبائل کے یوٹیوب کے لیے تھامنیل بینرز وغیرہ ازلی بنا سکتے ہیں تو آج اسی میں ہم لوگو بنائیں گے تو سب سے پہلے اس اپلیکیشن کو ہم اوپن کر لیتے ہیں یہ اپلیکیشن آپ کے سامنے اوپن ہو گئی ہے تو ابھی ہم نے اس میں پہلا جو مین کام کرنا ہے ہم نے سوچنا ہے کہ آپ نے جو لوگو بنانا ہے لوگو میں ایک چیز آپ کی کلیر ہونے چاہیے کہ آپ کا جو لوگو ہے وہ کس تھیم کے اوپر ہونا چاہیے کون سی کلر سکیم آپ نے اس کی رکھنی ہے یہ ساری چیزیں آپ نے پہلے سے ہی سوچ کے رکھنی ہے تو میں نے اپنے ذہن میں کلر سوچے ہوئے ہیں تو میں اسی کے مطابق چلوں گا آپ نے اپنے چینل کا جو کلر سکیم ہوگا اسی کو لے کے آگے چلنا ہے سب سے پہلے ہم نے جو بیگراؤنڈ ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھیں دو سکیر بننے ہوئے ان کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ایک بکٹ آ جائے گی کلر کی اس کے اوپر کلک کر کے آپ نے کلر سیلٹ کر لینا ہے کہ آپ نے اپنے چینل کا کلر کون سا دینا ہے تو ہم اوپر جا کے کلر میں جائیں گے اور میں اس کا بیگراؤنڈ جو ہے وہ بلیک کلر کا دے رہا ہوں تو یہ کلر دینے کے بعد اس کو ٹک کریں گے اور یہ اوکے ہو جائے گا ایک چیز ہماری فینل ہو گئی ہے جی تو دوستو اگر آپ کا چینل کا جو بھی نام ہوگا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کا جو پہلے ہنسے ہوں وہ بڑے رکھ لینے ہیں اور پھر باقی آپ نے کرنا تو آپ نے اپنی مرضی سے ڈیزائن ہے آپ اپنے تصویر بھی لگا سکتے ہیں یا ٹیکس بھی لگ سکتے ہیں تو میں اپنے چینل کا جو نیم ہے ہم شیئر ٹیک انفو اس کے نام سے لوگوں کو بنانے لگا ہوں تو میں پھر اس کے اوپر ٹیکس پہ کلک کروں گا اوپر پینسل پہ جا کے اس کو ایڈٹ پہ جائیں گے پھر پینسل پہ کلک کر کے یہاں پہ میں اپنا جو نیم ہے اس کا جو فرس ڈیجٹ ہے ایچ وہ لکھ کے اس کو ڈن کر دوں گا ڈن کیا اوکے کیا اس کا سائز ہم بڑھائیں گے اور اس کو سینٹر میں لے آئیں گے یہ دیکھیں اس کو سائز میں نے اتنا کر لیا اور اس کو میں لے کے آئیں ہوں سینٹر میں اور اب بھی ہم یہاں ٹیکس پہ جائیں گے اور اس کو کر دوں گا میں بولڈ تاکہ یہ تھوڑا واضح نظر ہے جی تو دوستو اب یہ چیز کرنے کے بعد ہم جائیں گے فونٹ میں دیکھنا ہے فونٹ میں آپ کو کون سو فونٹ پسند آتا ہے تو میں اپنی مرضی کا جو مجھے ٹھیک لگے گا وہ والا فونٹ لے لوں گا آپ نے اپنی مرضی سے ہی سیلیکٹ کر لینا ہے جو فونٹ آپ کو سوٹ کرے آپ کے چینل میں اچھا لگ ہے جو فونٹ وہ والا فونٹ آپ نے لے لینا ہے آئی تنگ یہ ٹھیک ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا مزید بڑا کر کے یا ہم پہ سینٹر میں لے کے آتا ہوں اور ریڈ ڈراب شیڈو دیا اور اس کو تھوڑا ہلکا سیسے پھیلا دیا تاکہ یوں لگے کہ کچھ چیز بیک سے کچھ چیز جل کے بہر آ رہی ہے تو یہ ایک مزے کا افیکٹ ہے آپ بھی یہ ٹرائی کیجئے گا میں نے ایک ڈیجٹ لیا آپ نے نام کا بڑا لیٹر لیا اور اس کے بعد میں نے فونٹ سیلیکٹ کیا فونٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو میں نے ہلکا سا بیک شیڈو دیا ہے اور اوکے کر دیا ہے یہ ایک چیز ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے تو ابھی جو ہم نیکس کام کریں گے وہ ہوگا اس کا جو نیچے نیم ہے وہ میں نے لکھنا ہے ہمشیٹ ٹیک انفو تو اس کے لئے مجھے فیڈ ٹیکس میں جانا پڑے گا نیو ٹیکس لیں گے پلاس پہ جا کے اور ٹیکسٹ اور یہاں پہ لکھ دیں گے کیپیٹل پیر ٹی ای ٹیک یہ آگے ہمشیٹ ٹیک انفو اس کو ہم کر لیں گے اس کے برابر یہ اس کے برابر ہو گیا اور اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو فونٹ یہی رہنا چاہیے یا اس کو چینز کرنا چاہیے اس کو تھوڑا پولٹ کر کے سروک دے دیا اور اس کا شیڈو ہم ٹرائے کرتے ہیں یہ بہترین لکھ ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ بن گیا ہے تو ابھی ہم اس کو جو ہے نا چاروں کی گول دارے میں اس کو لے کے ہوں تو اس کے لئے اپنے یہاں پہ یہ دیکھیں درمیان میں ایکن بنے ہوئے شیپ میں جائیں گے اور یہاں پہ شیپ میں جانے کے بعد دوبارہ کلی کر کے اس کو گول سرکل لے لیں گے یہاں سے اور اس کو تھوڑا بڑا کر دیں گے سرکل کو کتنا سرکل بڑا کرنے کے بعد کیونکہ سرکل فرنٹ پہ ہے اس کو ہم لے کے جائیں گے بیک سائٹ پہ تو اس کو اوکے اس کا کلہ جو ہے وہ بھی میں کر دوں گا پہلے اس کو میں سرکل کو بیک سائٹ پہ لے کے جاتا ہوں تو فرنٹ ہے تو ہم اس کو بیک کر لیں گے یہ اس کے بیک سائٹ پہ آگیا یا ہاں پہ اس کو ہم سجسٹ کریں گے اس کا یہ والا ٹھیک ہو گیا بہترین ہو گیا اور اب بھی ہم اس کو جو ہے اس کا جو کلر ہے وہ چینج کریں گے اس کا بیگراؤنڈ جو ہے وہ میں بلیک دینے لگا ہوں اس کا سٹوک جو ہے وہ میں وائٹ دوں گا سٹوک دے کے اس کو میں تھوڑا وائٹ کر لیتا ہوں اوکے کر دوں گا اور اس کا جو بیگراؤنڈ کلر ہے وہ چینج کرتا ہوں کلر پہ گئے اور اس کا کلر آن کیا اگر ہم بلیک کر لیں اس کو اگر میں کر لیتا ہوں اس کا کلر چین کر کے دیکھتا ہوں دیکھیں کس طرح آپ اگر اس طرح کھیلیں گے کلر چین کریں گے دیکھیں گے تو آپ کا جو اینا لوگو نکھرتا جائے گا تو ابھی میں اس کا کلر مجھے لگ رہے کہ اس کا بلیک کلر ہونا چاہیے ٹیک انفو کا انفو یہ بہترین قسم کا یہ دیکھیں سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوگے کہ ایک لوگو بڑھ کے آگے ہمارے سامنے تو اگر آپ چاہیں تو اس کا جو بے گراؤنڈ ہے وہ بھی اریز کر سکتے ہیں وہ کس طرح کریں گے یہاں پہ آنے کے بعد ریڈ سائیڈ پہ جو ایکن ہے اور یہ ٹرانسپیرنٹ ہے اس کے امپر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں ایک مزے کا بہترین قسم کا لوگو آپ کا سکرین پہ آ چکا ہے یہ تو دوستو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے ایک مزے دار قسم کا اور اچھا سا اٹریکٹیو لوگو بن چکا ہے تو اس طرح کا لوگو بنا کر جب آپ اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کریں گے تو جو بھی کوئی نیو یوزر ہے گا تو اس کے ذہن میں فٹا فٹ سے فوراں سے آئے گا کہ یار یہ وہی چینل ہے جس کی ویڈیو آلریڈی میں دیکھ چکا ہوں وہ آپ کی ویڈیو بھی دیکھے گا اس سے آپ کی چینل کی پہچان بنے گی اور ہاں آپ نے کوشش کرنی ہے جو ایک دفعہ آپ نے لوگو لگا لینا ہے وہ لوگو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو ہمیشہ لگا کے رکھیں تاکہ کوئی بھی آپ کا پرانا یوزر دوبارہ ویڈیو دیکھے تو اس کو کنفیجن نہ ہو وہ لوگو سے فوراں ہی پہچان جائے کہ یہ آپ کی ہی ویڈیو ہے اس کو ہم سیو کیسے کریں گے یہاں پہ امپر دیکھیں سیو کا بٹن ہے اور سیو ایمیج ایز کر دیں گے تو یہ لوگو آپ کا پی این جی میں سیو ہو گیا ہے تو یہ طریقہ تھا لوگو بنانے کا آپ بھی اس طریقے سے لوگو بنا سکتے ہیں یہ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے بھی آپ کو کچھ نایا سیکھنے کو ملا ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھیں پاکستان زندہ بات